اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یہ نہیں کرو بلکہ کچھ نہیں کرسکتے اپنی زبان سے تو محبت سے دبات کرسکتے تمہارا بیہیوئر تو صحیح ہو سکتا کتنے میں نے واقعہ سنائے کہ شیعت جو پھیلی ہے اسلام جو پھیلا ہے ان کے کردار سے محمد اور عالی محمد کے کردار سے پھیلا محمد اور عالی محمد کے اخلاق سے پھیلا لوگ دن ہو جاتے تھے کہ ایسے اخلاق اتنا اچھے اخلاق آج ہمارے اخلاق ہم خود اٹھا کے دیکھ لیں دیکھیں ہم بات کرتے ہیں پیسے والوں سے بڑی محبت سے بڑے اخلاق سے میں یہ نہیں بل رہا پیسے والا ہوگا ملینر ہوگا تو میں بہت اچھے اخلاق سے بات کروں اب کوئی غریب آئے گا کوئی یتیم آئے گا اللہ معاف کرے یتیم آئے گا کوئی مسکین آئے گا جس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہو وہ رشتہ دار آئے گا and how we talk how we behave with them کبھی سوچا یہ بات یہ وہ چیزیں ہیں جن کو تم کو propagate کرنا ہے تمہارے اخلاق سے لوگ تمہارے پاس آنکھیں بولیں کہ ان کے اخلاق ہی سے تو ان کے امام کے اخلاق کسی ہو ان کی زبان اتنی میٹھی تو امام کی زبان کتنی میٹھی ہو یہ چیزوں کو چیک کرو اگر تم نے کوئی ایک صفت میں بلتا نہ کوئی ایک صفت تو لاؤ جس کے بعد you can say that I really love امام حلی and I follow the path of امام حلی کہی کا شیعہ ہو سب سے پہلے چیز بیٹھ کر بیٹھ کر محفلوں کو چیک کرو اپنی پارٹیز کو چیک کرو اپنے سرکل کو چیک کرو اپنی سراؤنڈنگز کو چیک کرو اپنے ڈیننگ ٹیبلز کو چیک کرو اپنے ڈرائنگ رومز کو چیک کرو کہ how you talk کیسے بات کر رہے ہیں کس کے لیے بات کر رہے ہیں وہ بدترین گناہوں میں سے گناہ میں یہ عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہے کہ تمہارے فرنڈ سرکل میں تم کیا بات کر رہے ہیں تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں when you come to mask how you speak what you talk مزیدہ رہے تو کیسے بات کر رہے ہیں امام بارگاہ رہے تو کیسے بات کر رہے ہیں مجلس کے بعد کس کے لیے بات کر رہے ہیں امام کے لیے بات کر رہے ہیں کوئی اچھی بات کر رہے ہیں کوئی اچھی ایڈوائز کر رہے ہیں یا لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا اس بیک بائیڈنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ بیک بائٹنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ کسی کے تعلق سے ایسا اوپن ہو کہ مت بولو اللہ معاف کرے یا وہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے جس سے محبت علی تم سے دور ہوتی جائے خدا نہ خواستہ سلوات پڑھ لے محمد اتنے اتنا ضروری یہ بیہیوئر صحیح ہونا اگر میرا بیہیوئر میرے اخلاق میری باتچیت اگر یہ صحیح ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں اسی کے ذریعے آج کے دور میں اور آج کے 21 سنچیری میں دو چیزوں سے تم پروپوگیٹ کر سکتے دو چیزوں سے تم پروپوگیٹ کر سکتے تعلیمات عالم محمد ایک علم کے ذریعے اس لئے کہ امام علی کہتے ہیں کہ اتنے علم کو حاصل کرو جب بڑی بڑی حکومت تمہاری موتاج ہو جائے یہ میرے مولا کا جملہ عابض برامی کا جملہ نہیں میرا مولا بلتا کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری موتاج ہو جائے آج جتنا تمہارے پاس علم آتا رہے گا جتنا تم ایڈوکیشن لیتے رہو گے اتنے تم مضبوط ہوتے جاؤ گے اتنا تم کو کربلا بھی سمجھ میں آئے گا امام علی بھی سمجھ میں آئے گا علم کے ساتھ میں یود کو بار رہا یود کو بار رہا پروفیشنل کورسس میں آؤ ماسٹرز کرو ہر چیز میں گھر کے پروپگیٹ کرو ٹیچنگ سافر امام علی کو